اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا میسیج میسیج آف ڈے میری طرح سے یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے کروڑ پتی عرب پتی ہے لیکن میں نے اس کا لائف سٹائل ابھی دیکھا تو فقیروں کی طرح تھا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اگر پیسے دیئے ہیں اللہ نے آپ کو نوازہ ہے تو آپ اپنا کپڑے اچھے پینے اللہ نے آپ کو تفیق دیئے ہیں آپ گاڑی لیں اچھا کھائیں لوگوں کو نہیں دے سکتے کم ادھ کم اپنے آپ پہ تو لگائیں نا آپ تو مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے آپ جوڑ کے رکھتے ہیں سمال کے رکھتے ہیں اور زندگی فقیروں والی گزارتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ کا جو پیسہ ہوگا نا آپ کے مرنے کے بعد وہ تباہ و برباد ہو جائے گا آپ کہیں کہ کیسے یہ میں نے بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں جن کے والدین پیسہ جوڑ کے رکھتے ہیں ان کے بچے تماش بھی نکلتے ہیں اور وہ پیسہ ختم کرتے ہیں ایسی بہت سی مثالیں ہیں اور انشاءاللہ آن کریم میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بزرگوں کی جن کا کہنا یہ ہے جب پاکستان بنا جو چودری تھے وہ کمی ہو گئے جو غریب تھے وہ چودری ہو گئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ اس کو بینکوں میں جوڑتے نہ رہیں اپنے آپ پہ خرج کریں یہ نبی پیسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اپنے آپ پہ بھی خرج کریں جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لئے پسند کریں تو انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی دیکھیں اگر آپ پیسہ جوڑتے رہتے ہیں کٹھا کرتے رہتے ہیں لیکن آپ چلے جاتے ہیں زندگی تک پتہ کوئی نہیں ہے اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سماں سب پل کا ہے پل کی حبر نہیں کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آپ فقیروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں لیکن مرنے کے بعد آپ سے اصاب جو آپ نے دولت چھوڑی ہے امیروں والی دولت چھوڑی ہے اس کا حساب آپ سے لیا جائے گا تو مہربانی کریں اللہ نے آپ کو نوازہ ہے آپ اچھی طرح زندگی گزاریں فقیروں والی نہ گزاریں ہاں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے لیکن کنجوسی کرنے والا بھی بہت شیطان کا بھائی ہے اللہ حافظ دو میں یاد رکھیں